اللہ اللہ صدقہ و خیرات کا یہ جذبہ ایک عرابی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کچھ مانگا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم رات کی خوراک سے بچی ہوئی بھی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں ہے چے جائے کہ کوئی دوسری چیز ہو جو میں تجھے دوں عرابی یہ کہتا ہوا واپس ہوا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن تجھ سے میرے اس سوال کے متعلق پوچھے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی کی بات پر زارو کتار رونے لگے اور اسے واپس بلانے کا حکم دیا جب وہ واپس آ گیا تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اے کمبر میری زرہ لاؤ کمبر زرہ لائیا اور آپ نے زرہ عرابی کے حوالے کرتے ہو فرمایا دیکھنا کوئی اس کی قیمت میں تجھے دھوکہ نہ دے میں نے کئی دفعہ اس زرہ کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے حملوں کو روکا ہے کمبر نے عرض کیا اے امیر المومنین اس عرابی کو بیس درم کفائت کر جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے کمبر اللہ کی قسم مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ میرے پاس دنیا کی زینت یعنی سونے چاندی کا امبار ہو اور میں اسے صدقہ و خیرات میں لٹا دوں پھر اللہ تعالی میرے اس صدقہ و خیرات کو قبول بھی کر لے لیکن مجھ سے قیامت کے روز اس عرابی کے میرے سامنے کھڑے ہونے سے متعلق پوچھ بیٹھے سبحان اللہ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ و جہلو کریم کی سخاوت سبحان اللہ ماشاءاللہ